بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں بالقدوس لاہور سے اور اس وقت ہم موجود ہیں لاہور میں جہر ٹون میں بیت المندی پہ عمرے کے سفر میں الحمدللہ مدینہ منورہ میں ہمیں دوست احباب نے مندی اور اسی طرح بخاری الرومانسیہ میں اور حاشی باشا میں بالخصوص فضل بھائی نے ہمیں دعوت دی تھی تو ہمیں یاد آگئی اسی کھانے کی ہم نے سرچ کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ لاہور میں ایک بیت المندی کے نام سے ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ سیم جو ہے عرب زائقہ ہے خیر ہم گئے تو در کافی رشت تھا ہمیں ویٹ کرنا پڑا تو ہمیں بڑا خوش ہوئی کہ لوگ بڑا زائقہ ہوگا بڑا میار ہے سیم عرب کھانوں کی طرح تو اسی جس تجوہ میں تھے کہ ہماری باری آگئی ہم نے انہیں بتایا کہ ہم مجلس میں بیٹھیں گے اور سفرے پہ بچھا کے کھانا کھائیں گے جو عرب کا روایتی انداز تھا انہوں نے ہمیں کیٹلاگ دی کیٹلاگ پہ ہم نے دیکھا ریٹ جو تھے وہ عرب کے مطابق تھے جو ریٹ تھے جس کے اندر مندی تھی ہم نے دو قسم کی مندیاں لگوائیں ایک چکن باربیکیو اور ایک چکن سٹیم اس پر لکھا بھی ہوا تھا ایک چکن مندی تھی اور ایک سٹیم تھی پھر وہ ہم نے آرڈر کیا ساتھ ہم نے ایک سلاد کا حمص کا ہم نے آرڈر کرنا تھا اس کا نہیں کیا پھر ایک سلاد تھا جس کو بنوش کہتے ہیں فنوش فنوش کہتے ہیں وہ ہم نے آرڈر کر دیا تو خیر ایک چکن مندی تھی ایک چکن مذہبی ٹھیک ہے نا یہ اب کیٹلاگ کھولی گیا تو مجھے نام یاد آئے ہیں ہم نے در نام بھی پھول گیا ادھر کے جو مینیجر تھے اس نے خود بتایا کہ اگر آپ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو چکن مندی ٹیسٹ کریں خیر ہم نے فنوش کا آرڈر کیا چکن مندی کا آرڈر کیا اس سے پہلے انہوں نے ہمیں زیافت کے لئے یخنی دیں یخنی وغیرہ ہم نے پی پی کا ایسا ذائقہ تھا ہم نے غالی مرش وغیرہ ڈال کے مسالے ڈال کے اس کا ذائقہ اچھا کیا یہ ان کی طرف سے ہماری زیافت تھی تو یخنی کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سے انتظار کیا بچے کھیلنا کودنا شروع ہو گئے انتظار کے بعد پھر ہمارے پاس مندی لے کر آئے پہلے تو جب آئے تو میں حیران ہو گیا قیمت ان کے قریب قریب ہی تھی لیکن اتنے بڑے بول میں تھوڑے سے چاول اور ایک ایک پیس تو خیر ہم میوسی ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے ریٹ ان کا تھا تقریباً پندرہ سو روپے تو جبکہ مدینہ میں آپ لیتے ہیں تو وہ بیس ریال کی مندی تین چار لوگ رج کے کھا لیتے ہیں دو لوگ تکھائی لیتے ہیں لیکن ان کی جو تھی پندرہ سو روپے ریٹ تھا پندرہ سو روپے لیکن ایک بندہ ہی کھا سکتا تھا اور زیکے کے لحاظ سے جو تو دوست حباب سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ تو پہچان لیں گے یا جنہوں نے یہ کھائی ہے وہ پہچان لیں گے کہ بلکل یہ زیکہ نہیں ہے صرف سٹائل وہ ہے ٹھیک ہے نا اور ایک تو اسٹائل وہ ہے زیکہ بھی وہ نہیں ہے میرا مقصد یہ ویڈیو کا اس ریسٹورنٹ کی بدنامی کرنا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم دوستر باہر کو بتائیں جو بڑا خوشی خوشی کہتے ہیں جو بھی عرب کی صغاعت مندی کھانے جانا تو بھائیو یہ ایک تو ان کو وہ زیکہ نہیں ہے لیکن ایک بات اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں ہو سکتا ہے آپ کو زیکہ اچھا لگے اور دوسرا ان کا وہ میعار نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جو مقدار کو بھی اچھی ہے اس کے بعد ہم نے یہ سویٹس مغائی سے غالباً فنوش کہتے ہیں یا فناقا غالباً نام مجھے سے ہی نہیں آرہا یہ مغائی تو جب ہم چاول کھا رہے تھے تو اس میں جو فنوش سلاد ملا تھا اس میں سے ہمیں کیڑا بھی نکلا ملا مطلب صفائی شترائی بھی نہیں تھی فنوش کا ریڈ بورٹ میں مہنگا تھا چاولوں کا ریڈ بورٹ میں مہنگا تھا میار بھی اتنا اچھا نہیں تھا خیر مقصر نہیں یہ ہے کہ ہم گئے ہیں ہم نے تو صرف یہ ہے کہ دل میں یہ آس نہ رہے کہ بیت المندی کھانے جانا ہے تو ہم اس زمر میں گئے اور ان اللہ کھا کہ ہم اب اپنے گروں کو روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم اناثر ہوتا جو دوست جانا چاہتے ہیں وہ جائیں بلا جیسے ہم کسی کو منع نہیں کریں گے با شکریہ السلام علیکم لبرکات